کہ یہ جو روحانی عدویات ہے یہ جب ہی بننی شروع ہوتی ہیں اس وقت بنتی ہیں جب آپ کے اندر معصومیت کا ایک ہلکا سا ایک تنج موجود ہے لائر معصومیت ایک بہت اہم سی ہے چاہے وہ زور لگا کے لائیں چاہے سوچ کے لائیں کبھی کبھی حضرت علامہ نے کہا ہے کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑتے ہیں اتنی عقل کو رسلیاں ڈالتے ہیں جب تک یہ چھوڑنا نہیں آئے گا ہماری وہی کیفیت رہ گی جیسے ہم نے پچھلے ترے پن برس گزارے ہیں تو معصومیت ہے بزرگ کہتے ہیں صوفیاء کرام اب ہم کو پتا نہیں اس میں کہ انسان جب یہ آخرت میں پہنچے گا اور اس کا حساب کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور بہت لمبی کتار لگی جیسے میں تنی شو دیکھنے والے ہیں تو اللہ وہاں موجود ہوگا صوفیاء کہتے ہیں اور وہ آدمی سے کہے گا اللہ اپنا دایاں مبارک ہاتھ بڑھا کر کہ جو معصومیت دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپسی زیدہ اور اندر چلے گا گیٹ باس ہوتے ہیں اور وہ ہر شخص کہے گا کہ سر گو تو جی میں نے بڑی مشکل سے بھی یہ کیا تھا میں نے بڑی مشکل سے حلل بھی کیا روٹیاں پکاتی پکاتی میں حلل بھی کرنے چلے گی کتنا مشکل کام کیا ہے پھر میں نے پی اچھ لی کیا پھر میں نے اس وقت کچھ ہے میرے پاس معصومیت ہیں نہیں اور جو مرسی میں لو تو معصومیت نہیں ہوگی یہ تو ایک انگریڈینٹ ہے جس کا گھوٹا لگے گا تو اس کی گولیاں بنیں گی تھوڑی زی پڑتی وہ نہیں ہوگی تو نہیں چل سکے گا اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے لیے ڈبے بوتلیں اور اس کے لیے پلاسٹک کی ڈبیاں نہیں چاہیے بنانے کے لیے اس کے لیے روحانی دواجہ باب بنائیں گے انشاءاللہ ضرور بنائیں گے میرے اس پرگرام کے بعد اس کی ایک آپ تھیلی بنائیں گے جیسے ہم بڑے لوگ جب ایک تریول کرتے ہیں تو اپنی دوائیوں کی ایک تھیلی ساتھ رکھیں کچھ ہانٹ کی دوائیں ہیں کچھ اور بکواس ہیں کہ وہ خامان میں نہ چلی جائے خدا نہ خاتے اور خامان دوسرے دن پہنچا تو تو بابا تو بہت ہو جائیں گے اس لیے وہ انسٹکشن ہوتی ہے بہت سی ہوایی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ٹیگٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انسٹکشن کہ چک یور پاسپورٹی ریجو گو تھو یور پاسپورٹ ویزا ہے ویزا ہے انڈرلائن کر کے کہ یور میڈیسن بیگ یہ ساتھ رکھ رہے گی بھول نہ جائیں تو یہ ساتھ لے کے چلنا بہت ہے تو میڈیسن بیگ جو ہے نا آپ کی روحانیت کا یہ میں آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سہلی سے یار کرنی پڑے گی آپ کو خود جس کے اندر تین نیلے منکے یا جو آپ کی پسند کلر ہو وہ اور کوڑیاں چتری کوڑیاں آلہ درجہ کی کوڑیاں نہیں ہوتی وہ ایک اس میں تیتری کا پر جس کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں سفید اور کالے کالے پر نہیں مل جاتا وہ نہ ملے تو چلیے کالے تیتر کا پر وہ نہ ملے تو کبھے کا گری پر وہ اس میں رکھنا ہے چھوٹی سی اس میں آپ کی پسند کی کوئی تصویر سورہ رحمان چھوٹو سائز کی وہ اس کے اندر اور ایک اس کے اندر کم کتیس دانوں کی تصویر مثلا اور اس کے اندر ایک لیمن ڈراب جو آپ کے بچے نے چوز کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہو کہ اب وہ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ لے رہے وہ بڑی کنچی جیز ہوتی اس کو سنبھال کے رکھے کبھی نہیں ملے گا وہ بھی اس سہلی کے اندر آپ رکھے اور ایک سویٹی اور ایک پرانا بلوٹ ٹارچ کا یہ چیزیں رکھے تاکہ آپ اسے کبھی کھول کے دیکھیں وہ بڑی جام فضا چیزیں دیں پھر آپ لوٹ کے معصومیز کی طرف آئیں گے یہ سہلی بنانی پڑے گی یہ میری پسند کی چیزیں آپ اپنی پسند کیس میں شامل کر سکتے ہیں صفدر اپنی پسند کی چیزیں شامل کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کیسے کر سکتے ہیں کوئی اس کے اوپر یہ پاول دی رہو لیکن یہ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے کیونکہ ہم معصومی سے اتنے دور نکل گئے ہیں اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں اتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دے کے پیدا کیا تھا اسے آج تک فائدہ اٹھائے ہی نہیں اس نے کہا تھا کہ جاؤ میں تمہارا ذمہ دار ہوں رزق میں تمہیں دوں گا عزت میں تمہیں دوں گا شورت میں تمہیں دوں گا اولاد میں تمہیں دوں گا تم مزے کرو ذرا ہم کہتے ہیں نہیں ہم سمجھدار آدمی یہ ساری چیزیں ہم اپنی اقل مندی اور دانی سے اور تشنج کی زندگی میں مبتلا ہے اور ویسے ہی تھے جائے میرا معصومی سے مجھے یاد آیا میرا پوتا سکول میں پڑھتا ہے چھوٹا پوتا اغیاسمیا تو وہ ایک دن آیا سکول کے واپس اور بڑا پریشان تھا اور گھبرایا ہوا تھا جیسے بچہ گھبرایا جاتا ہے اس نے آکے اپنی ماں سے کہا کہ ماما آج سکول میں کھیلتے ہوئے میری کمیس کا بٹن ٹوٹ گیا اور کیونکہ ڈرہا ہوا ذمہ دار بچہ نہیں سہت کا تو میں نے بٹن تو اپنا پکڑ لیا سلاش کر لیا پتہ نہیں بچہ غریب نے کس طرح سے کیا یہ ماما میں بٹن تو لے آیا ہوں لیکن مجھے وہ دھاگا نہیں ملا جو اس کے لئے گھبرایا وہ سمجھ چاہتا کہ جب بٹن گھتا ہے تو اس کے ساتھ دھاگا بھی گھتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر وہ غریب لیا میں نے اسے گود میں اٹھا لیا میں نے کہا دھاگا نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ بٹن بس مل جاتا ہے تو بلی نہیں ہوتا تو اس کی ماں بھی ہسنے لگی جنگی دیکھو کتنا بیوکوف ہے میں نے کہا نہیں کتنا بیوکوف نہیں ہے کتنا ماسو میں یہ اس کو پتہ نہیں تو جب تک وہ چیز ہم کو نہیں ملے گی اور ہفتے میں دو مرتبہ تک دو مرتبہ تین مرتبہ آپ اس تحلی کو دیکھتے نہیں رہیں گے آپ کی مشکلات جو ہے دور ہوں گی نہیں باقی جو فیصلہ آپ کریں آپ کو حق پہنچتا ہے لیکن میں جو ارث کر رہا تھا کہ اونچی منزل تک پہنچنے کے لئے پھر آپ کو رسی بھی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدل ہی چلا جا سکوں گا نہیں پھر وہ آکھ رہ پھینکے رسی بھی گیا آپ ذرائع ہوتے چلے جانے اس ذریعے کو نکال دیا آپ نے اس چائی کی پیالی کو آپ کی اس کے خلا کو استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی پھول اچھے ہو یہ ہو خلا ہو چاہے نہ ہو مجھے یہ تھوستیزوں کو پکڑتے چلے جانے ہیں یہ ہماری ایک میری میں اسے بتیگی کہوں گا میرے بہت چھوٹے بھائی کی خالہ زب بھائی کی اس کی شادی تھی وہ باپ اس کا کھڑا تھا موٹر آئی ہوئی چھوٹے اس میں وہ بھائی بھائی کی دولا نہیں ہوتا پکڑی باند کے پہلی دفعہ سار اس کا ہل رہا ہوتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو بیٹی ہماری وہ مل رہی تھی سب سے اور زہرے جانے کے لیے تھی یار تھی تو وہ اپنے باپ سے ملی وڑی جو پی ڈال کے اس بات کرتا ہے پھر اس نے اپنے پرس سے کچھ نگا لی ایک پوریا سے تو وہ اس کو دے دی فہیم یہاں کو میرے بھائی چھوٹے ہو اور پھر اور مخاللہ تھا ہی سمجھے تو وہ میرے پاس آئی تو میرے ساتھ آکے لپٹی ہم نے کہا کہ ہمارے میں میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بات مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دیا کیا فہیم کو سب لوگ تمہیں پہشانتے ہیں کہ میری آنکھیں تو ہیں نا ایسی چالاک آدمی سے کہنے لگی ہوتا ہے کچھ نہیں تھا میں نے کہا نہیں نہیں تو دیا ہے اس نے جیب میں رکھ لیا کہنے لگی وہ ابو کا کریڈٹ کارڈ تھا وہ میں نے ان کو واپس کر دیا کہ اب مجھے اس کی ضرورنی اب ایک اولو اور پکڑ لیا ہے میں نے اس کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ چلوں گی کیسے وہ مسئولی سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ آئے آسانیاں کہنے لگی ہوگی تو اتنی مجھے اس کی کیر فرینس یہ آسانی پسند آئی کہ ٹھیک ہے اس نے ایک بسطہ کے لیے آپ رکھتی میرے جیسا لالچی اوپر میں کہتا ایک یہ بھی رکھ لیتا ہوں گرے اب انہیں کیا کہنا ہے ایک دوسرا بھی رکھ لیتا تو وہ ایک جیکلی شکلی بات ہے تو وہ دیکھیں خیر اس کو چلے گی تو میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سیجیسٹ کروں گا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ دپریشن کے مرض سے اور یہ خوفناک مرض ہے اس کو کسی اور طرح سے اس کی گردن ہی نہ پی جا سکتی جب تک آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دو عدد بھونگیاں نہ مارے ہیں ایسے ہی پھر یہ بھاگتا ہے مرض اگر آپ بہت سجیدہ ہو کر اس کو اپنی گلے کا ہار بنا لیں گے تو یہ چھوڑے گا اس پہ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس سے جان کس طرح سے بچائی جائے لیکن سب سے پہلے تاؤ فلسوری کے اس فلسوری سے کہ خلا میں بھی بڑی طاقت ہے وہ بھی آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی طریقے سفر کو بھی بدلتے رہیں ایک ہی طریقے سفر کو نہ زندگی کا حرض جان بنا لیں بلکہ اس کو بدلیں ورنہ تو آپ انسان ہیں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو تباہ برباد ہو جائیں تو ہم اس عرضو کے ساتھ اور اس طوانعہ کے ساتھ کہ ساری دنیا کے لوگ بلعموم میرے ملک کے لوگ بلخصوص میری بڑی دعا ہے اللہ ان سب کو ان سب کو کل کائنات کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی شدمت میں محبت بھرا سلام پہنچے میں ایک تھوڑے سے دکھی دل کے ساتھ قدید پہ بوجھ لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اس میں میرے ساتھ شرکت